موسیقی 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 ایکالوجی میں ہم ایک قدم اور آگے بڑھیں گے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایکو سسٹم دہ انتہاں خوبصورت چپٹر ہے یہ بہت سی چیزیں سمجھ آئیں گی دھیان رکھیں ابھی یہ ایکو سسٹم ایکالوجی نسی آرٹی سے کور ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں ان کے ریکوائیٹ جہاں بھی اور انفرمیشن ہے ہم اس کے تحت بھی لیکچر بنانے والے ہیں آج اگر میں نیوٹرینٹ سائیکل اور باقی چیزیں جب کراؤں گا تو یہ تیہ نہ کر لیں کہ وہ فائنل ہو گیا UPSC کیا چاہتا ہے ہم جانتے ہیں ہم وہ دیں گے لیکن کنسیپٹ بنانے بڑی بات ہیں وہ آج بنائی جائیں گے چلیے اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں topic is ecosystem سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے دیکھئے اگر میں آپ سے یہ بات کہوں کہ یہ جو ایک nature ہے پرکرتی پرکرتی کسی نہ کسی وے میں خود کو express بھی تو کرتی ہوگی express کرنے کے پرکرتی کے بہت سے طریقے ہیں جیسے ندیاں ہیں rivers waterfall soil rock temperature pressure humidity air wind waves tides current یہ ساری چیزیں ہیں پرکرتی ان سے express ہوتی اور یہ ساری non-living things پرکرتی یہاں سے بھی express ہوتی ہے animal animal ہے vegetation ہے microorganisms انہیں ہم living beings کہتے ہیں تو پرکرتی کو اگر میں دیکھوں کہ پرکرتی کے دو کھنڈ ہیں انہیں آپ دو حصوں میں بانٹیے اور ان کو جوڑ کے پرکرتی بن جاتی ہے ایک ہے living اور ایک ہے non-living living منہ کی biological منہ biota non-living منہ کی abiota abiological یہ تو ہوگے بلکل ویسے کی جیسے میں وہ ہے ہوں اور آپ آپ سبھی students میں آپ سے interact کرتا ہوں interaction کسی بھی طرح ہو سکتا ہے کیسا میں آپ سے communicate کرتا ہوں آپ مجھ سے knowledge لیتے ہیں آپ upsc کی تیاری کرتے ہیں میرا api کے ساتھ interaction بلکل different بھی ہو سکتا ہے ہوں سکتا ہے کہ مان لیجیے میں کسی کے ساتھ consort ہو جاؤں تو ہم reproduction بھی کریں گے اور offsprings create ہوں گے تو یہ بھی ایک طرح interaction ہے ultimately میں آپ پہ depend کرتا ہوں کیونکہ آپ مجھے fees دیں گے اس fees سے میں اپنا food earn کروں گا تو میری energy کا source آپ ہوئے na ultimately آپ مجھ پہ depend کرتے ہیں کہ آپ knowledge لیں گے exam کی preparation کریں گے اس سے آپ کو job ملے گی اور اس سے پانی میں بھی پیتا ہوں پانی آپ بھی پیتے temperature آپ پہ بھی اثر کرتا ہے مجھ پہ بھی اثر کرتا ہے temperature بڑھ جانے کی وجہ سے میں بھی jacket پہن لی وولن کپڑے پہن لی ہے temperature بڑھ جانے کی وجہ سے آپ بھی air condition لگاتے ہیں فین چلاتے ہیں میں بھی air condition چلاتا ہوں فین چلاتا ہوں تو کل ملا کر کے اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو اس کمرے میں ہم سب بیٹھے کس کے اوپر ہیں ہم chairs پہ بیٹھے ہیں اور chairs non living ہیں chairs میں rubber پوچھا اور بولا ڈیفائن 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 ڈیو سیسٹم ایکو سیسٹم اورگینیزم یہ کیوں کرتے ہیں لوگ ایسے کیا ہو رہا بیٹھے جب کہنا ہوتا I love you کبھی ایسا کرتے تب تو سیزا بولتا I love you کرن بولتے ہو نا بیٹھے ڈیفی نیشن آپ کی سمجھ کو شب دینے کے لیے بنتی ہے بیٹھے سردھانتوں کو شب دینے کے لیے بنتی principles کو concepts کو definition سے principle اور concept نہیں بنتے یہ بات یاد رکھنا سمجھ پہلے آپ آئے تھے پھر آپ کے بیچار آئے تھے ایسا نہیں تک بیچار آیا اور پھر آپ آئے سمجھ آگئی بات ہم وہ بات الگ ہے کہ کہ ممی ڈیڈی کے من میں پہلے تو اس temperature اور humidity میں کچھ پودے تو کافی پتے اور کافی flourish کر گئے کچھ پودوں پہ اتنے پتے اور flourishing state نہیں آپ نے گملے سے دونوں پودے نکالے اور چلے گئے تراجو پہ طلوانے کے لئے جب آپ نے تراجو پہ طلوانے آیا تو بینا پتوں مالا پودہ نکلا دیڑ کلو کا لیکن پوری طرح سے پتوں سے لبالا پودہ نکلا چار کلو کا آپ نے کہا سر یہ پودہ کلو کا یہ پودہ چار کلو کا تو میں آپ کو کہوں گا لگائے تو دونوں ہی پچھلے سال جنوری میں تھے یہ چار کلو تک بڑھ گیا یہ ڈیڑ کلو کا ہوا تو پھر میں آپ کہوں گا کہ ٹھیک ہے ان دونوں کو سکھا لو پانی سکھا لو اور پانی سکھانے کے بعد ان دونوں کو ہی لو ڑی کے فنکشن میں جلانا ڈیڑھ کلو والا اتنی دیر تک آگ دے گا چار کلو والا پھر اتنی دیر تک آگ دے گا آپ کہیں گے سر چار کلو والا تو کافی دیر جلا ڈیڑھ کلو والا تو گرم ہونے سے پہلے بند ہو گیا تھا مددے کی بات کیا چار کلو والا کیا کر رہا ہے پتے کیا ہیں سٹیم کیا ہے بار کا کیا ہے روٹس کیا ہیں اس کا بائیلوجیکل کانٹنٹ اور اس کو جا کے آپ نے تول لیا دکان پہ آپ نے ماس پتا کیا یہ ہوا بائیلوجیکل ماس بائیو ماس تو چار کلو ماس دیا ہے وہ چار کلو بائیو ماس دیا ہے اور جس نے ڈیڑھ کلو کا ماس دیا ہے تو یہ تیہ ہے سکھانے کے بعد چار کلو والا رہ گیا ساڑھے تین کلو اور ڈیڑھ کلو والا رہ گیا سوا ایک سوا کلو تو دونوں جب جلائے جائیں جائیں تو جتنا زیادہ بائیو ماس ہے اتنی زیادہ انرجی بھی ملے گی نا بہی تو بائیو ماس کو میجر نہ کریں پھر آٹھ بلین جن سن کر کے بیٹھ گئے ہو آٹھ سو کروڑ کے آس پار وہ بھی اکیلے اب ہیرن کتہ بلہ کیڑا کتنا ہے پتہ نہیں یہ سارے جوڑ لوں تو جن سن کیا ہی نہیں پاؤ گئے ٹریلین سے بھی آگے جا رہا ہی اور نیوز چینل پہلے دعا چل رہی ہے کہ ٹریلین نہیں پتہ ہے اچھے لگوں کا انرجی دے دے پتہ کرنا جروری ہے کی نہیں تو بائیو ماس پروڈکشن ایمپورٹنٹ ہے کی نہیں میرا بائیو ماس دیکھ لو میرے خیالوں میں 75 ہوں اصلی میں شاید 85 بھی ہو سکتا ہوں مسینوں میں کو گڑھ بڑھ ہو ہی جاتی ہے لیکن لوگ مانتے ہی نہیں تو ان کے مطابق مالو 83 لیکن according to my thoughts and my dreams it is 75 in between median لے لیتے ہیں 78 79 تو یہ میرا بائیو ماس ہے اگر میں شیر کی دیوانگی میں آ گیا خوش ہو جائے آج کا دن بن گیا 78 kilo آدم ہاتھ لگا ہے اس کو کہا کہ سو جاؤں گا لیکن میری جگہ چوہ لگ گیا ہاتھ میں کہ یہ کون ہے بھائی گلے تک جاتے ہی ختم ہو جائے گا اس کے بعد اور کام کرنا پڑے گا اس چوہے کا اور میرا بائیو ماس شیر کو سمتشت کرنے کے لیے کیونکہ ہمارے بائیو ماس پہ ہی تو اس کی انرجی ٹکی ہے اور اس انرجی چاہیے اس پتہ لگ رہا ہے بھوک ہنگر اس لیے کہتے ہیں اس کی بھوک مٹھانی ہے یہ جروری ہے کیوں کیونکہ آپ کو فنکشن کرنے کے لیے چاہیے تو بائیو ماس پروڈکشن یہ بڑی جروری چیز ہے ایک سال میں اندر ایک unit ایریہ کے اندر کتنا بائی لوجیکل کنٹ پروڈیو ہو رہا ہے بائیو ماس پروڈکشن لیکن دو جنگل کھڑے کر دی ہے میں دو جنگل کھڑے کر دی ہے میں دونوں جنگلوں کا وزن کر لیا برابر آگیا کہتے سر دونوں کا وزن برابر ہے جی ایک فوریسٹ تھا ایک صدا بہار ون تھا سر اور ایک موسم ون تھا دونوں کا وزن دونوں کا production برابر ہے تو جبردست ہے کام پھر وہ کہتا ہے نہیں سر اس میں ایک چیز تو ڈالی ہی نہیں پروڈکٹیو سر ریٹ آف پروڈکشن کس در سے پیدا کرتے ہو کس در سے پیدا کرتے ہو سمجھ آئی بات اب ایک انکل ہے بڑی ارلی ایج میں سادھی ہو گئے بچے انہوں نے بھی پیدا کر لیے کھڑے ہیں ایک انکل ہے بہت بعد میں شادی ہوئی بچے انہوں نے بھی پیدا کر لیے کھڑے ہیں آپ کہیں کہ دونوں کا بائی ماس پروڈکشن تو بڑا سیم ہے لیکن نہیں ارلی ایج میں مراج کرنے والے انکل جو تھے ارلی ایج میں ارلی ایج مراج سار ایلی ایج سارکار کے مطابق ای 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 سارکاری سارے نیام پالن کر تین سال کی سپیس رکھ رہے ہیں اور آرام پورا تین پچھوں کا لیکن دوسری جو لیٹ سادھی کر رہے ہیں 35 میں اور ایسے میں دیکھ رہے ہیں کہ جتنا پردوشن بھی ہے بہت کچھ پتہ نہیں شکتیاں ختم ہو جائیں تو ایسے میں وہ ہر سال پروڈکشن کر رہے ہیں تین سال میں تین تیار اور ایسے میں کہہ مددے کی بات یہ ہے ہماری پروڈکٹیویٹی اتنی نہیں تھی ہم سرکاری نیوموں کے تحت پروڈیوز کر رہے تھے ہم ستھر ہو گئے جیون میں ہم سٹیبل ہو گئے ہر بچے کو ہم نیوٹریشن پر اوپر دیا تھا اب بتائیے ان کا پہلا بچہ بچہ دودھی پی سیرلیکس چاول بھات کھانے لگتا ہے تب نیا آتا دودھ سمجھ بات تو ایک پروڈکٹیویٹی ہے ایک پروڈکشن ہے پروڈکٹیویٹی ہوتی ہے ریڈ او پروڈکشن یہ بڑی بات ہے مطلب دس کوئنٹل دس کوئنٹل گئے ہوں نکلا ہے کتنے کھیتوں سے نکلا ہے یہ پروڈکشن ہوتا ہے یہ پروڈکٹیویٹی ہوتی ہے تو اپنا ریٹ آف پروڈکشن ہوتا ہے اس لئے پروڈکٹیویٹی کا آکڑا دیکھنا جروری ہوتا ہے آئی بات سمجھ میں اب اس پروڈکٹیویٹی کے میکنیزم کے تحت اگر ہم چلیں تو ایسا مانا جاتا ہے کہ پورے ورلڈ پورے ورلڈ پورے ورلڈ کی بات یہاں کرنی اچھی نہیں ہم ecology پڑ رہے ہیں what do you mean by the world منہ انٹارکٹی کی بات نہیں کروگے کیا آئی آرکٹی کا ان این بیٹن لینڈ کی بات نہیں کروگے کیا پورے پلینٹ کی اگر میں بات کروں گلوبل ایکو سیسٹم کی تو 170 billion ton annual production ہے کتنا ہے annual production اور کس کا production ہے یہ تو میں بتایا نہیں تھا جب یہ بتا ہے تو کیا ہی بتا رہا ہوں پہلے وہ سمجھ لو سب سے پہلے important ہوتی ہے چیز primary production primary production وہ جو پودہ ہے جس کا وزن تم نے کیا تھا وہ پودہ نے دھوپ sun light carbon dioxide water ساری inorganic چیزیں لے کر کے اس کا organic content بنایا so they are the fixers inorganic material کو organic material میں fix کر دیتے ہیں تو اس کے according یہ primary producer ہیں اور یہ primary production ہے اس کو ہم کیا production آئی باز سمجھ میں لیکن ایک ہیرن آیا اس ہیرن نے آ کر کے اس گراس کو کھایا یا اس پلانٹ کو کھایا اور اس کو کھا کر کے اس نے جو produce کیا ہے وہ secondary production ہے جیسے روز کھانا کھاتے ہو روز صبح بات روم جاتے ہو وہ جو fecal content آپ road produce فود ہے کی نہیں بھئی تو آپ بھی primary production میں contribution کر رہے ہو نا جس بھائیں اس کو fodder ڈالتے ہو پٹھے اسے کھا کے دودھ نہیں دیتی کیا دیتی ہے نا تو وہ بھی بیوم mass production ہوا کی نہیں ہوا ہوا نا وہ source of energy ہے نا بھئی آ اب آپ کہو گے دنیا سے سارے پیڑ ایک بار ختم بھی ہو جائے تو میں دودھ پی کے جندہ رہ لوں گی ٹھیک رہ لے نا شکتی ہے اس میں دودھ کدھر سے آئے گا یہ بھی پتہ کر لی نا بھینس تو دودھ نہیں پی تھی یہ خاصیت ہے اس کی بھینس کو دس لیٹر دودھ پلا دو چھ لیٹر دودھ لینے کے لیے کبھی نہ کبھی جدر سے بھی دودھ آ رہا ہے اسے گھاس ہی کھانا ہے تو اس مطابق اب میں اتنا کھانا کھا رہا ہوں ایک پودا ہے اس نے ultimately sun اور باقی inorganic material کے تحت بائیو ماس پیو ماس پڑکشن کا حصہ بھی نہیں میں secondary پڑکشن ہوں جو میرے دوارہ اتپن کیا رہا ہے وہ secondary پڑکشن ہے اور جو herbaceous grasses phytoplankton ان کے دوارہ produce کیا رہا ہے یہ primary production ہے لیکن ایک بات کبھی نہ بھولیں secondary production تو primary production پہ ہی depend کر رہی ہے نا بھائی تو discussion primary production کی importance ہو جاتی ہے تو primary production میں دو چیزیں آ جاتی ہیں پہلا ہوتا ہے gross primary production دوسرا ہوتا ہے net primary production اب جب آپ پوچھیں گے سر یہ gross primary production کیا ہے سپوز کرو گی ایک پیڑ ہے بائیو ماس کے content میں اس کا بجن کر لے پن 100 quintal نگلتا ہے لیکن فردر آگے کسی کو بھی available نہیں for the source of energy not available تو کسی چیز کا ہو نا کسی چیز کا exist کر نا اور کسی چیز کا available ہو نا دونوں میں فرق ہوتا ہے کسی چیز کا ہو نا exist کر نا اور کسی چیز کا available ہو نا دونوں میں فرق ہو جاتا ہے جیسے جب sun سے light لیتے ہیں جب carbon dioxide اور water کو use کر تے ہیں یہ پودھے تو ultimately یہ primary production کے نام پر تو بہت بڑا biomass production کر رہے ہیں بہت energy کو fix کر رہے ہیں بہت inorganic material کو organic convert کر رہے ہیں لیکن ان اپنے life processes میں اپنی maintenance میں reproduction میں بھی تو waste کر رہے ہیں بچپن سے کھا رہے ہیں ہم بچپن سے کھاتے کھاتے کیا ہم پہاڑ جیسے ہو گئے ہم نے اب تک جتنا کھایا ہے اس کو کئی طرح سے waste بھی تو کیا ہے چلنے پھرنے میں دوڑنے بھاگنے وہ کھائے ہوئے biomass کی energy waste نہیں ہوتی کیا مطلب جو ہم کھا رہے ہیں کیا اسے as it is in the form of biomass convert کر کے کسی اور کو utilize ہونے دے رہے ہیں نہیں جو کھا رہے ہیں اس کا بہت بڑا حصہ اپنے رکھ رکھ کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں خود کی maintenance کے لیے بھی use ہو رہا ہے شکار ڈھون نے کے لیے use ہو رہا ہے دوڑ بھاگ نے کے لیے لڑائی چپیڑیں تھپڑ میں رنجشوں میں خراب ہو رہا ہے وہ اگلے level پہ available نہیں ہوتا ہے as energy source تو اس لیے gross primary production سے respiration minus کرنا ہوگا respiratory losses تو نکل کے آتا ہے net primary production net primary production وہ جو available ہے as a source of energy اور اگر net primary production کی بات کروں تو پورے global ecosystem کا 170 billion ton every year ہوتا ہے لیکن اس میں ایک بڑیا concept ہے پورے global ecosystem کا 71% اب یہ global ecosystem world یہاں پہ fit نہیں ہوگا پورے planet کا 71% occupy کر رکھا ہے پانی سمندروں نے 71% oceans ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ 71% planet earth ہے 71% oceans occupy کر رکھا ہے لیکن اس کے بعد بھی 170 billion ton جو annually production terrestrial ecosystem land ہے اس کا خیال رکھو تیجی سے نقصان کر رہے ہو یہ اچھی بات نہیں ٹھیک ہے یہ کہنا آسان ہے بہت بہت مچھلیاں ہیں کھا لیں مرین فوڈ بہت ہے اس لیے بہت ہے کہ ابھی تک وہ use نہیں ہوا ہے سمجھ آئی بات لیکن جب بات terrestrial کی کریں تو 170 سے 55 minus کر لیجے لگ بھگ 115 billion ton تو صرف terrestrial سے آ رہا ہے اور وہ بھی 29% land occupy کر کے کارن یہ ہے کہ sunlight 250 میٹر کے نیچے تو penetrate ہی کر پاتی تو sunlight ایک certain limit کے beyond جا نہیں سکتی یہ پہلا aspect ہے clear ہوا بات second important aspect جو یہاں پر important ہے جب آپ biomass production کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر یہ دیکھنا جروری ہوتا ہے کی photosynthesis کرنے والے organisms کتنے کا ہیں photosynthesis کرنے والے organisms کی photosynthetic capacity کتنی ہے آئی بات سمجھ میں وہ number میں کتنے ہے ان کی capacity کتنی temperature pressure conditions کیسی ہیں اور soil nutrient کتنے تو oceans as compared to land nutrients deficit ہوتے ہیں جو minerals ہیں جو nutrients ہیں oceans میں وہ کس نے contribute کی ہیں ندی وں to nutrients کمی تو وہ پر oceans can اگلا اگلا important آدھار کیا ہے یہ ادھار سیٹ ہو جائے گا یہ example clear ہو جائے گا oceans میں بہت بڑے level پر مچھلی پالن ہوتا ہے جہاں پر upwelling water zone ہوتے ہیں جہاں پر سمودر کے نیچے سی ٹھنڈا پانی سمودر کے surface پہ آرہا ہے اور گرم پانی فیل رہا ہے ان upwelling zones کی بات کریں تو یہاں پہ مچھلیاں بہت ہوتی ہیں کیوں کیونکہ upwelling zones میں اوپر آتے پانی کے ساتھ بہت سارے nutrients آتے ہیں in organic nutrients اور ان nutrients کے ساتھ ہی فلرش کر جاتے ہیں phytoplankton وہ phytoplankton جن پہ جمعیداری ہے سمودر کے اندر photosynthesis کرنے کی اور ان phytoplankton کو کھانے آتے ہیں zooplankton اور zooplankton کو کھاتی ہیں ساری طرح کی مچھلیاں اس کی وجہ سے جہاں پر nutrient availability جادہ ہے وہاں phytoplankton جادہ ہوگی اور جہاں phytoplankton جادہ ہے وہاں zooplankton بھی جادہ ہوگا جہاں zooplankton جادہ ہوگا food جادہ continent کا وہ extended region جو coastal area میں سمودر کے نیچے نیچے ہوتا ہے continental shelf پہ ندیاں جا کر کے اپنے سارے sediment unload کر دیتی ہیں اور یہاں پر بھی آپ minerals ملتے ہیں ایہی کارن ہے کہ oil کی mining continental shelf area سے ہوتی sedimentary rocks یہاں پہ جاتے ہیں fossil minerals یہاں پہ ہوتے اسی کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے تو بڑے پیمانے پر fish catch in continental shelf area سے بھی ہوتا ہے کیونکہ mineral available ہوتے ہیں اس لیے یہاں پر seaweed 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 گھاس سکتی ہیں کئی طرح کی اور انہیں کھانے کئی طرح کی بڑی مچھلیاں آتی ہیں کوسٹ پہ کنارے پہ ہم نے پڑی تھی جو seaweed کھاتی کیوں یہ لوگ کنارے تک آتی shelf پہ آتی کیونکہ nutrient کی پر ماترہ ہے اس لیے وہاں پر اس طرح کی ویجیٹیٹیو life کی growth ہو جاتی ہے اور photosynthesis کافی ہوتا ہے اس لیے سمودر میں کم ہوتے ہیں یہ net primary production as compared to land हाई بات سمجھ میں تو productivity कی اگر ہم بات کریں تو اس میں concept کے طور پر یہ دیکھا کہ primary production ہوتی ہے secondary production ہوتی ہے gross primary production ہوتی net primary production ہوتی land اور water کا ہم نے concept سمجھ difference دیکھا اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ production بھی ہوتی کیا ہے kilo calorie per meter square سے represent کیا جاتا ہے یہ بات آپ یاد رکھئے گا تو یہ ایک important aspect ہے تو biomass ایک important aspect کے طور پر جانا جاتا ہے second component کے طور پر اگر ہم discuss کریں تو وہ ہے decomposition that is also very important decomposition دیکھئے پیڑوں سے گرے ہوئے پتے جو شاکھوں سے گر جاتے ہیں جیسا اے رحمان نے گانا گایا ہے اترے ہوئے پیڑوں کے چھال یعنی کی بارک ختم ہو چکی پیڑوں کی جڑے یعنی کی roots سڑے گلے پھل پھول مرا ہوا جانور جانور کا پیدا کیا ہوا مل یعنی کی ویسٹ یہ سارا material اگر جوڑ لیتے اسے کہتے ہیں debt ریٹس debt ریٹس اسے کیا کہتے ہیں debt ریٹس اوکے فرسٹ آسپیکٹ اور اس debt ریٹس کو بھی اپنے فوڈ کے طور پر یوٹی لائز کرتے ہیں بہت سارے اورگینیزم جیسے کی فنگی ہیں بیکٹیریا ہیں فلیگل ایٹس ہیں فنگی بیکٹیریا فلیگل ایٹس اور کیوں کی یہ ڈیکمپوز کرنے کا کام کرتے ہیں اور ڈیکمپوز کے لیے ورڈ ہے سیپرو تو اس لیے انہیں سیپرو ٹرپس بھی کہتے ہیں سیپرو ٹرپس تو اس debt ریٹوس کے اوپر یہ ورک کرتے ہیں اسے بریک ڈاون کرتے ہیں اس لیے انہیں debt ریو رس کہتے ہیں کارنی ورس آپ نے سنے ہیں اومنی ورس سنے ہیں ہر ورس سنے ہیں ٹیٹری ورس ہیں جو dead اور decay material کے اوپر ہی depend کرتے ہیں اس کے تحت یہ ultimately جتنا بھی waste ہے یا جتنا بھی dead material ہے یا جتنا بھی decay oriented material ہے اسی سے اپنا food derive کرتے ہوئے اس کو بھی کئی different forms میں convert کر دیتے ہیں اور یہ decomposition ایک process کے تحت ہوتی ہے جس کا different difference اس کے بھی steps ہیں سب سے پہلے ہم اگر بات کریں تو اس میں fragmentation ہے fragmentation کیا ہے جیسے بہت سے worms ہیں اور بہت سے bacterias ہیں وہ سب سے پہلے ایک بڑے material کو کئی چھوٹے pieces میں بانٹ دیتے ہیں جیسے کہ earth warm ہے وہ زمین کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو soil کو lose کر دیتا ہے انہیں توڑ کر کے اس لیے اسے farmer friendly بھی کہا جاتا ہے یہ important ہے تو important چیز اب یہاں پر یہ آجاتی ہے کہ large سے small pieces میں بات جہاں پر chemical breakdown نہیں ہے یہ physical breakdown ہے کسی بڑی چیز کو چھوٹی چیز میں توڑ رہے ہو آپ تو یہ ہے large سے small pieces میں convert کرنا یہ fragmentation ہے پھر ایک process کے تحت leeching ہوتا ہے leeching میں کیا ہوتا ہے اس detritus کے اندر جتنی بھی fossils کی study ہوتی ہے fossils oceans میں نہیں ملتے کیونکہ پانی میں گھول جاتے نا اتنی long history میں fossils کام ملتے ہیں جو زمین کے اندر safe ہیں جو beneath the rocks ہیں جو soil کے اندر protected ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ fossils مل جاتے آدروائز تو یہ ختم ہو جاتے ہیں water میں dissolve ہونے کی طاقت ہے ان کے اندر تو اس طرح کا material آپ کو leeching کے process کے تحت مل جاتا ہے dissolve ہو کے نکل جاتا ہے catabolism دیکھیں آپ جب بھی کچھ کھانے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جب آپ کوئی چیز مو میں لیتے ہیں سب سے پہلے آپ saliva secrete کر کے خاص طرح کا enzyme ہے اس چیز میں carbohydrates نام کے components کو breakdown کرتے تو catabolism میں physical نہیں chemical breakdown کا step آجاتا ہے تو آپ جو کرنا ہے وہ metabolism ہے آپ food کو اپنی body میں لے جا کر کے internally کئی طرح کے enzymes کئی طرح کے chemical secrete کر کے ان کا breakdown کر رہے لیکن جب ہم catabolism کی بات کر رہے تو bacteria and fungi chemical secrete کر ان چیزوں کے ساتھ chemical enzymes attach کر کے ہی chemical breakdown کر دے رہے complex سے simple version میں convert کر رہے یہ large سے small میں نہیں ہے یہ physical breakdown نہیں ہے یہ complex سے simple کی طرف ہے یہ chemical breakdown کے طور پر جانا جاتا ہے یہ catabolism ہو جاتا ہے اس کے بعد humification اب یہاں پر ایک چیز دیکھنی بہت ضروری ہے جو پیڑوں کے پتے وغیرہ گرے ہوئے ہیں یہ پتے جب دھیرے دھیرے decompose ہونا شروع کریں گے لٹر بن اور یہ دھیرے جا کر آگے humus content بن جائیں گے تو جب آپ finally کسی چیز کو decompose کرتے ہیں تو اس کا جو ایک version آپ کو achieve کرنا ہے اگر تو conversion کا rate بہت ہی slow ہے chemical breakdown is very slow اور end result بہت late achieve ہوگا تو long term intermediate stages achieve ہو جاتی ہیں جیسے بہت amorphous material collidal material jelly like substance کے طور پر that is humus تو soil میں آپ humus کا content ملتا ہے کیوں humus کا content ملتا ہے conversion rate یہاں پر slow ہے کیونکہ بہت سارے bacteria تو capable ہی نہیں ہیں humus کو further breakdown کرنے کے لئے specialized microbes ہوتے ہیں جو humus کو بھی further break down کرتے اس کے لئے humus کا level exist کر جاتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے پرکرتی میں کیونکہ due to colloidal character یہ ریزروائر کا کام کرتا ہے یہ nutrients کو اپنے اندر hold کر رکھتا ریزروائر کے طور پر otherwise سارے nutrients بہ سکتے ختم ہو سکتے that's why humus in the soil is good for the growth of the agriculture or the trees black soil بہت humus oriented soil में humus زیادہ ہوتی ہے तो یہ process humification है humification है इसके ilaubah جب bacterias are capable اور humus کو further breakdown کر دیں گے तो इस में جو inorganic nutrients है جو minerals है وہ نکل جائیں और concentrate हो जाएंगे तो हो जाएगा mineralization okay तो coal में आकर करके decomposition यही है organic material को inorganic material में convert करना यानि कि पहले एक plant ने inorganic material को sunlight को carbon dioxide को water को organic material में convert किया और वो फूल कंद मूल roots tubers जो भी आप खाते वो organic होता है और फिर ultimately organic material खा करके आप सब बने अब यह सारे organic material को एक point पर decompose करके कर कर chemical breakdown करना complex simple compounds की तरफ और वापस से inorganic बना है मतलब सारा का carbon dioxide water और सारे nutrients वापस से में चले जाएंगे और यह जो डेट्री वोरस की खासियत ही है कि उन enzymes को से करके इन चीज़ों को वापस से inorganic material में convert करते है और फिर उन inorganic चीज़ों को यूज करके यह ग्रो करते है यह सर्वाइब करते है आई बाद समझ में तो इस तरह से यह यात्रा है inorganic से organic की फिर organic से inorganic की यह सब वह पर स्थिर रहेगा स्थाइफ रहेगा यह important लेकिन इसमें भी प्रकर्ती चलाए मान है स्थिर्ता ही डैनमिजम का अधार है लेकिन वो डैनमिजम हर बार स्थिर्ता को ही प्राप्त होता यह कितनी डैनमिक है कैसे अपने अटकेलियां करती हुई सूर्य के प्रकाश को पानी को गैसों को एकदम से और्गैनिक बना देती है कैसे उसी सारे और्गैनिक मटेरियल को वापिस से उश्मा वापिस को और्गैनिक बनाया है वापिस से फिर इन और्गैनिक होई जाओंगी यह कैपिबिल्टी मेरी है यही तो प्रकर्ती है यह इस इंपोर्टन सो यह डिटैच्मेंट कहते हैं इसे योग है प्रकर्ती किसी से अटैच नहीं सबकी आवशक्ताओं के लिए खेल खेलती है सारे इन और्गैनिक मटिर्ल का और्गैनिक बनाती है लेकिन इतनी डिटैच है कि वापिस से फिर से इन और्गैनिक बनाने का दम रखती है तो कुल मिलाकर के ये सारा सिस्टम आपको समझना जरूरी था अब आप पूछेंगे सर डिकॉम्पोजीशन का रेट कैसा रहता है देखो अमंदी माइक्रो और्गैनिजम को बेटे काम करने के लिए है तो जीव ही काम करने के लिए अच्छा अमाउंट of temperature चाहिए और अच्छा moisture चाहिए तो जिन भी ecosystem में ठीक ठाक temperature और moisture अविलेबल होगा बहाँ पर फिर डेट्री वोरस fast work करेंगे तो decomposition का rate बहुत ही fast रहेगा और अगर उस डेट्रीटर्स के material तो physical condition पर ये बात निर्वर करती है rate उतना नहीं रहेगा तो चले जाएए ट्रिप्ट एगा climate में चले जाएए temperate latitude पे Australia चले जाना है सर्दियों के दिनों में या फिर Europe चले जाना London चले जाना सडकों पर पत्तों की इतना इतना जरजर बरबरता ना दिखे तो फिर कह दे न जब शारुक खान महबते में चलता है ऐसे ही चल लेता है क्या पत्ते जो उड़ते है एक-एक भुड़ पत्ता जमा रहता क्यों डिकंपोजर्स नहीं है काम नहीं कर पा रहे इसकी वज़ा से आपको फिर क्या मिलेगा बायो मास इतना बायो मास जाएए लेकिन यही आप ट्रॉपिकल क्लाइमेट रिजन में जाएए कलाइमबर दीखेंगे बुशेस दीखेंगे इश्राब दीखेंगे सब जिंदा दीखेगगा लेकिन मृत सामान में से कुछ दिखेगा एकतम साफ दीखेगा नीचे जमीन کیوں اتنا ہائی ہیٹ اور اتنی ہیومیڈیٹی ہے مائکروز مطلب چل چلا رہے ہیں چوبیس گھنٹے ساتو دن پارٹی ہے پھول کنمرجن کرتے ہیں کام کریں گے رکیں گے نہیں قربو لڑبو جیت بورے یہ ان کی جندگی کا منطر ہے that is that is the system تو فیزیکل کنڈیشن پر depend کرتا ہے کہ بھائیا کس طرح سے decomposition ہوگا اس کے علاوہ یہ بھی depend کرتا ہے اگر لگنین ہے چتین ہے لگنین چتین بڑھایا تھے نا پودوں میں لگنین ہوتے ہیں چتین ہوتے ہیں ایسے مٹیریل ہوتے ہیں ادہشن کافی دیتے ہیں سٹینھ کافی پروائیڈ کرتے ہیں اگر ایسے مٹیریل جادہ ہے تو پھر مائکروب ہے ہے تو بھگوان کے بندی تھک جاتے ہیں کیا مٹیریل ہے لگنین چتین کچھ ڈالا ہے بھائی کچھ ہوئی نہیں رہا جیسے آپ کو اگر کنچے دے دوں چبانے کو نہیں چبا پاؤ گا اکھروڑ توڑ پاتے ہو ہے تو وہ بھی کھانے والی چیز توڑ پاتے ہو کاغ جی اکھروڑ لے آتے ہو ہر بار دھوکے سے جو پھر بعد میں کاغ جی نکلتے نہیں بوری کے صرف بوری کے اوپر کے پندرہ اکھروڑ کاغ جی اندر سے سارا وہی نکل رہا ہے تو اس لیے پھر چھلے ہوئے آنگروڑ کھاتے اسی طرح سے وہ بھی کہہ رہے ہیں لگنین چھتن بہت ہے بوس ٹوٹنے کا نہیں وہ ٹائم لگے گا پھر ٹوٹے گا کہتے ٹھیک ہے تو ویری سلو ڈیکمپوزیشن لیکن جن جن مٹیریل میں شگر کا کانٹینٹ بہت ہے کہتے کیا بات ہے جندگی جینے کو شگر چاہیے تھی کاربوہیڈریٹی چاہیے تھا نا بیہ ییسٹ کیسے کام کرتی ہے کیسے بناتی شراب کچھ نہیں ادھر سے گننے کے رسکال پکڑتے ہیں ایک بیرل اور اسے ایک دم این ایروبک کنڈیشن میں رکھ دیتے ہیں جہاں اکسیجن کا کوئی لینا دینا نہیں ییسٹ ایکٹیویٹی میں آ جاتی ہے اور اسی شگر کو توڑ توڑ کر کے اس میں سے جو ریزلٹینڈ پروڈکٹ نکل رہے ہیں الکوہل بن رہا ہے چونکہ ایک بیو پروڈکٹ الکوہل بھی ہے تو شگر کونٹنٹ اور یہ سب اگر ہوگا تو ایک دم چل چلا جائیں گے اور ultimate ڈی کمپوزیشن ہوں گے تو یہ اس بات پر بھی نرپر کر جاتا ہے کہ ڈیٹریٹس کا کونٹنٹ کیا تھا سراؤنڈنگ فیسیپل کنڈیشن کیا تھی یہ ساری باتیں بہت ایمپورٹنٹ ہیں اس پر ڈی کمپوزیشن آدھارت ہوتا ہے ڈیٹریٹس ایمپورٹنٹ ہے پی ایچ لیول ایمپورٹنٹ ہے سوائل کا مویسٹر کنڈیشن ایمپورٹنٹ ہے وہاں کی یہ ساری باتیں بہت ایمپورٹنٹ ہے اس پر نرپر ہوتا ہے یہ کیسے کام ہوتا ہے اگلا ہے اینرڈی فلو اینرڈی فلو بیٹا ابھی وہی ہوں جارکنڈ میں ہوں آج 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 لینڈ کرو یہاں پہ آگئی ہو یہاں پہ اینرڈی فلو اینرڈی فلو سے کیا کہنا چاہتی ہو آپ اینرڈی جو ہمارے اندر ہوتی ہے پھر اینرڈی کا فلو دیکھئے ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ آپ جتنی بھی واک ڈن کرتے ہیں سب تو اینرڈی کا ہی ریزلٹ ہے یہ ایمپورٹنٹ چیز ہے تو ایک ایمپورٹنٹ آسپیکٹ یہ ہے کہ جب میں آپ کو ایکو سسٹم پڑھا رہا ہوں اس ایکو سسٹم میں میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ یہ کمپوننٹ تھے اور ان کمپوننٹس کے دوارہ کوئی نہ کوئی ایکسپریشن فنکشنز کے ہی آ رہے اور اس کے تحت آپ کو ایکو سسٹم observe ہو جائے گا لیکن جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایکو سسٹم ایک یونٹ کی طرح ہوتا ہے تو اس کا ایک اپنا structure بھی تو ہوگا بھائی جیسے democracy کا ایک structure ہوتا ہے judiciary ہوتی ہے کتنے چار pillar ہوتے ہیں judiciary executive legislature اور press تو آپ دیکھ سکتے ہو نا اس کا structure ہوتا ہے نا ایکو سسٹم کا بھی کوئی structure ہوتا ہی ہوگا اس کے structure میں چار نہیں تین pillar ہوتے ہیں کتنے pillar ہوتے ہیں پہلا pillar of the economic ecosystem structure وہ سمجھاؤں گا تو یہ سمجھ آ جائے گا تو پہلا pillar ہے input input کا مطلب یہاں پر کیا تھا productivity ارے یہ input نام کا pillar ہی تو important ہے کیونکہ جتنی بھی sunlight ہے جتنی بھی carbon dioxide water ہے وہ سارے inorganic material کو organic بنا کر کے آپ اس ecosystem کو contribute ہی تو کر رہے ہو نا input ہی تو دے رہے ہو نا input کا منہ کیا ہوا یہاں پہ productivity تو یہ ایک pillar ہوا ecosystem structure کا اگر اگر یہ structure ہلا ecosystem بگڑے گا as a functional unit وہ کام نہیں کر پائے گا جیسا اسے کرنا چاہیے تھا جیسے ایک بھی گرا judiciary executive legislature to democracy نام کا structure نہیں چل پائے گا سمجھ democracy کے component کئی ہو سکتے ہیں representative ہو سکتی ہے کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے لیکن structure جو ہے اس کے 3 4 pillar وہ میں آپ کو بتائیں ہے اگلا concept اب آپ نے input کر دی productivity تو کر دی پر purpose کیا ہے purpose یہ ہے کہ productivity کا ادیش ہی energy دینا تھا میں نے بتایا تھا کہ gross primary production اور net primary production میں یہ فرق ہے net primary production وہ ہے جو available ہے for the purpose of energy آپ کو available ہے جس نے produce کیا ہے جس نے biomass بنایا اس کے علاوہ کسی اور کو بھی available ہے تو مطلب energy flow کر جاتی ہے تو دوسرا pillar energy flow ہوا نہ ہوا دوسرا pillar energy flow ہوا لیکن ابھی ہم نے ایک اور pillar پڑھا that is decomposition decomposition के pillar کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی material کے اوپر work کر رہے ہیں تو اس کو جب decompose کر رہے ہیں اس میں inorganic material gases nutrients اور waters واپس سے environment میں جا رہا ہے تو اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں output input کہتے ہیں productivity کو output کہتے ہیں decomposition کو degradation کو loss کو یہ ابھی صدد ہو جاتا ہے energy flow کا concept یہاں سے آتا ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ traffic level کیا ہوتے ہیں traffic level کیا ہوتے ہیں دیکھیں جب میں ecosystem کی بات کر رہا ہوں تو اس class کی طرح سمجھئے اس class میں ہم اور آپ جب بیٹھے ہیں تو ہمارا ایک organized sitting pattern ہے کی نہیں ہے پر کیا یہ sitting pattern similar ہے نہیں آپ کے اور میرے sitting pattern میں وہ فرق ہے میری یہ position ہے میں اس podium پہ ہوں کیونکہ یہاں سے energy flow کر رہی ہے اور آپ اسے receive کر رہے ہیں تو اس class میں ہماری ایک خاص placement ہے ہمارا ایک خاص seat ہے اور وہ اس بات پر depend ہوا کہ دینے والا کون تھا اور لینے والا کون ہے پڑھانے والا کون ہے پڑھنے والا کون ہے تو میں یہاں کھڑا ہوں آپ کی دشا میں مو کر کے میری ہوں ادھر نہیں ہے اور آپ یہاں کھڑے نہیں ہیں میں وہاں level ہے کہ کس level پہ کون placed ہے کس level پہ کون ٹک گیا کون کھڑا ہے سب نے اپنا level carve out کر رکھا ہے اور level decide اس بات پہ ہوتا ہے سب کی requirement کیا requirement energy ہے اور requirement پوری کدھر سے ہوگی اس بات پہ کسی بھی ایک organism کا traffic level decide ہو جاتا اور اسی کی وجہ سے آپ different level پہ ہیں اس لئے یہ traffic level ہے تو یہ آپ کا vertical placement system ہے into the ecosystem جسے ہم traffic level system کہتے it is your vertical arrangement it is your vertical placement system into the ecosystem which we call traffic level system اب وہ آپ کے سامنے بنانے جا رہے ہیں دکت کی بات ہی کیا تھی ہے سب سے important اور سب سے پہلے یہاں پر اوندی primary producer کون ہے primary producer primary producer انہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ ultimately یہ ہی سب سے پہلے produce کرتے ہیں اور جو یہ produce کرتے ہیں اس پہ depend ہو کے باقی سب produce کرتے ہیں یہ دو reason ہے یہ سب سے پہلے produce کرتے ہیں جو یہ produce کرتے ہیں اس پہ depend ہو کے سارے produce کرتے ہیں اور یہ production کرنے کے لیے کسی اپنے جیسے پہ depend نہیں ہوتے انہیں organic material کی ضرورت نہیں ہے تو یہ production کیسے کرتے ہیں input کے طور پہ ان کے اندر کیا جا رہا ہے sun light carbon dioxide water